موسیقی عموماً یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی ٹپس بتا دیں جن سے ہم ایک صحت مند اور لمبی زندگی گزار سکیں اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں تو آج میں آپ کے ساتھ وہ امپورٹنٹ ٹپس شیئر کرنے والی ہوں اس لئے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کریئے سے ہوں گے اور رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی اچھا جا رہا ہوگا میری آج کی ویڈیو کا ٹپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کس طرح سے صحت مند زندگی گزارنے والے ہیں اس کے اصول میں شیئر کرنے والی سب سے پہلی بات آپ نے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے دوسری بات آپ نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کھانا نہیں کھانا کھانا آہستہ اور چبا چبا کر کھانا ہے روزانہ ایکسرسائز اور ورک آؤٹ کو اپنا معمول بنانا ہے کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں تو آپ صحت مند رہتے ہیں آپ نے ایسے پھل بلکل استعمال نہیں کرنے جو بے موسمی ہیں یعنی کہ ان کا موسم نہیں ہے وہ آپ کے لئے نقصاندے بھی ہو سکتے ہیں جو بھی موسمی پھل ہوں اس وقت کے آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ پھلوں اور مشروبات کا استعمال کرنا ہے جیسے کہ جوسز وغیرہ صبح آپ نے سورج کی روشنی لینی ہے دس بجے تک کی اور تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے ہیں یہ آپ کی صحت کے لئے بہت مفید ہیں نمک اور چینی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے جتنا ہو سکے چینی کا استعمال کم کریں اگر آپ اپنی لائف کو بہترین بنانا چاہتے ہیں جتنی بھی فرائیڈ چیزیں ہیں فاسٹ فوڈ ہیں ان کا کم سے کم استعمال کریں گوشت کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ انسان گوشت کو اور جانور نہیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پھلوں اور سبجوں کا استعمال کریں جب آپ غصے یا پریشانی کے عالم میں ہو تو کھانا بلکل نہیں کھائیں رات کو جلدی سونے اور صبح صویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں شہد فطرت کی ایک شفا بخش دواء ہے شہد کھایا کریں اسے آپ کی بہت سے بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ہو سکے تو چائے کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بلکل فائدہ من نہیں کھانا کھانے کے بعد پانے کا استعمال بلکل بھی مت کریں کیونکہ اس سے بہت سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور آپ کا پیٹ بھی بڑھ سکتا ہے خجوریں چاہے کتنے بھی صاف دکھائیں نہ دیتی ہوں ہمیشہ آپ نے نیم گرم پانی سے انہیں دھو کر استعمال کرنا ہے کھانے میں گرین سیلڈ کا استعمال ضرور کریں اس میں سلاد پتہ اور کھیرے کا استعمال کریں کھانے میں میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بلکل بھی فائدہ من نہیں امید ہے آج کی وڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت سائی ٹپس سیکھ لیا ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بل نیٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ